موسیقی موسیقی تو ابھی میں صبح کا ناستہ بنا رہی ہوں اور یہ مونگ دال کو بھنگو کے بنایا ہوا ہے جو ثابت مونگ دال ہوتا ہے اس کی میں نے ریسیپی ایک دو بار ڈالی ہوئی ہے تو بس اس کے اوپر نایا یہ ہے کہ پنیر میں تھوڑا سا پیاز, ٹماٹر, گاجر ساری چیزیں ڈال کے اوپر سے فیل کیا ہے اور یہ میں نے آم پاپر بنایا تھا تو تھوڑا سا کلپ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیا ہے کیونکہ میں نے پوری ویڈیو دوسرے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے اور یہ جھٹ پٹ جیسے انسٹنٹ آپ کو آم پاپر بنانا ہونا تو وہی ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے تو ضرور بنا کر کے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اس کی فل ریسپی میری دوسرے چینل پہ ہے تو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پر آم پاپر بن گئے ہیلو فرینڈس نمستے اور سارت آپ سے بھی کہا میرے چینل پر ہوم گب سپ ہتھمی میں ہوں پوزہ اور میں کر رہی تھی اپنے ویڈیو کی ایڈیٹنگ اسی سمیں مجھے پتا چلا ایسے آواز آئی کہ باہر باری سو رہی ہے اور آج کی جو باریس ہے ایک دم جھما جھما بالی باریس ہے میں نے باہر آم پاپر ڈالے تھے وہ فٹا فٹ اٹھا کے لائی اور مطلب ابھی صبح کا ٹائم ہے تو یہ آم پاپر میں نے باہر ڈالا ہویا تھا تو اس کو فٹا فٹ اٹھا کے لائی کیونکہ بہت تیج باریس ہونے لگ گئے اور دیکھئے باہر کا موسم اگر میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھئے کچھ اس طریقے کا دکھ رہا ہے جھما جھم باریس ہو رہی ہے تو ایک یہ چادر ہے جو کی بلکل نہیں ہے اور کافی فلاور ہے اس کے اندر مطلب اس کی جو ڈی جائنس ہے کافی فلاوری سا ہے دیکھئے کچھ اس طریقے کا ہے اس کو میں نے پہلے ہی کھول لیا کیونکہ میں سوچ رہی کیمرا ہونے پر کیمرا ہونی نہیں تھا تو یہ کچھ ایسے فلاور بنے ہوئے ہیں فلاور پینٹ میں ہے تو یہ چادر میٹیڈیل نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہیں اس کا کچھ اور کروں تو کچھ اور کیا کر سکتی ہوں تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے میں پردے بنا رہی ہوں اور مجھے پردوں کی ضرورت بھی ہے اس کے پیلو کورڑ بھی ہیں تو اس کا دیکھتی ہوں کیا بناوں گی یہ دیکھئے یہ فلاور ایسے ایسے بنے ہوئے ہیں ایسے کر کے کچھ تو میں یہاں سے کٹ کروں گی اور دو پردے نکلیں گے ساتھ میں اس کی میچنگ کر کے اور پھر لگاتی ہوں تو اسے میں صرف اتنا پانچھے انچ موڑ کر کے اور جو کٹن کے روڑ ہوتے ہیں اس میں گھسانے کے لئے بس اتنا ہی مطلب موڑ کے اور پھر بنا کر کے آپ کو دیکھتی ہوں کیسے کیا ہوتا ہے تو جب بھی کٹن ورٹن بنائے تو آپ پہلے پرانے پردوں سے ضرور نہ پلیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور میں تو یہ تھوڑے نئے چادر تھے جس کا بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پرانے کوئی چادر ہو یا سندر سا کوئی ایسا ساری واری ہوتا ہے اس ٹیپ کی بھی چیزیں ہو تو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت زیادہ اس میں دکت نہیں ہوتی تو میں یہ جو رینگ ہے جو روڑ کو گھسانے کے لئے جو آتی ہے وہ میں نہیں لگاؤں گی سیمپل اس کو فولڈ کر کے اور پھر بنانے والی ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا چکر پڑ گیا کہ یہ نا تھوڑا چھوٹا پڑ گیا جتنا میں سوچ رہی تھی کہ اوپر سے فولڈ کروں گی تو اتنا وہ تھوڑا سا چھوٹا پڑ گیا تو جب ایسے ہو کہ اگر مان لیجیے آپ نے جو کوئی کپڑا کاٹا ہے اس میں اگر کپڑا اتنی لیندھ نہیں نکل رہی ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں میچنگ کا کوئی بھی جیسے بلاوز کے پیسے جو ہوتے ہیں یا گھر میں دوپٹے وگڑا پڑے ہوتے ہیں ان سب میں سے کوئی بھی ایک تھک کپڑا لے لیجیے اور پھر اس کے اوپر جتنا بھی ہو پائے اتنا آپ لگا کر کے جوڑ کے اور اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی تو بس پردے کو دو ٹکرے کر رہی ہوں مضبط چادر کو دو ٹکرے کر رہی ہوں کیونکہ دو پردے لگ بنیں گے تو اس کو بس بیچ سے کاٹ دیا ہے میں نے اور کاٹنے کے بعد کچھ اس طریقے کا یہ دکھ رہا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے کیا کرنا ہے بیچ سے جو کٹ مارا ہے ایک سائٹ تو اس کا پہلے سے ہی جو ریڈی میٹ آیا ہے اس میں سلائے لگی ہوئی ہے لیکن سائٹ بیچ سے جو میں نے کٹا اس میں ہمیں سلائے لگانی پڑے گی اور یہاں پر میرے پاس ایک لائننگ کا کپڑا تھا جو تھوڑا سا ایسے سنثیٹک میں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی کے میچنگ کر لوں ویسے آپ اس کپڑے کے ساتھ جو زیادہ تر زیادہ تو وہ یلو یا گرین ایسے جاتے لیکن میرے پاس ایسا کوئی کپڑا نہیں تھا تو میرے پاس یہی ایک وائٹ کلر کا تھا تو میں نے سوچا چلو گھر میں ہی لگانا ہے میں اس کو کٹ کر کے لگا دیتی ہوں اور یہ بھی بہت ہی سندر لگ رہا تھا تو اس کو میں نے کیا کیا نا فولڈ کر کے اور دونوں پردوں میں لگانے ہیں تو دو ٹکڑے کٹ لیے تو ایک ایک ٹکڑا میں کیا کروں گی بیچ سے کٹ کے اور پھر دونوں میں جوڑ کے اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو دیکھیں یہ کپڑا پہلے سے میرے پاس رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس اس طرح کا کپڑا ہے تو جیسے لگا سکتے ہیں مطلب اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا اور یا نہیں تو پھر وہی دپٹہ یا کوئی ساری لے لیجے جو تھوڑا سندر سا کلر پھول ہو میرے پاس یہی تھا تو میں نے یہی لے لیا تو بس اتنا اتنا میں اس کو موروں گی اس کے لیے میں بیچ سے کٹ کے اور اس کو بس تیار کروں گی موسیقی تو اس میں تھوڑی سی سلائی آپ کو زیادہ لگ جاتی ہے کیونکہ بیچ سے ہم نے چادر کو کٹا تو ایک سائیڈ پہ اس کو بھی سلنا ہوتا ہے پھر جب ہم اوپر ہم نے کپڑا جوڑا تو اس پہ بھی ڈبل سلائی لگے گی کیونکہ اس کو بھی اندر سے آپ کو ایک دم فینیسنگ کے ساتھ دکھانا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو فینیسنگ کے ساتھ نہیں دکھایا تو ایسے لگے گا کہ ہم نے کپڑا جوڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ ایک بار الٹی سلائی کر کے پھر اسی کے اوپر ایک سیدھی سلائی کر دیں تو سائیڈ سے بہت ہی اچھا بن جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جو بنا رہی ہوں وہ بار بار دیکھ بھی رہی ہوں کہ کئی میں نے الٹا تو نہیں لگا دیا لیکن ایسا نہیں ہے پہلے میں نے ایک سائیڈ ایک طرف سے سلائی اور پھر اسی کو فولڈ کر کے میں نے دوسری سائیڈ سے جوڑ دیا مطلب اسی پہ سلائی پھر سے لگا دی تو اسے کیا ہوگا یہ پکا بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں مطلب دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سندر لگنے والا یہ پردہ ایسی چیزیں آپ لوگ بھی کیا کیجئے بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ کام بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں گھر بھی سندر ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے روڈ کو ڈالنے کے لئے یہاں پر ہول جیسا چھوڑ دیا ہے اتنی چوڑائی میں نے لی بلکہ زیادہ ہی لے لی ہے تھوڑی سی کہ اگر کم ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا زیادہ ہو تو وہ تو پھر بھی چل جاتا ہے تو یہاں پر فل لیندھ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کیسے لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو اب اسے میں نے پوری طرح سے تیار کر لیا ہے اور یہ کچھ اس طریقے کا دکھ رہا ہے تو یہ بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور یقین مانی ہو سکتا ہے کیمرے پر اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہو لیکن بناتے ہوئے بہت ہی سندر لگ رہا تھا تو مجھے جو ٹائم لگا اس میں سلنے میں مسکل سے آپ کو دو سے تین گھنٹے لگے مطلب سب کچھ کرنے میں لیکن کیونکہ میں تھوڑا رکڑک کے کام کرتی ہوں تو دو تین دن لگ گئے کیونکہ ایک دن میں میں سارا کچھ نہیں کر پاتی ہوں ملکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ اور بھی کام آ جاتے ہیں تو بیچ میں رہ گیا تھا تو اب اس کو میں نے لگا دیا ہے اور دیکھئے فائنل میں نے دوسرے یا تیسرے دن سائل سے اس کا ویڈیو سوٹ کیا بنا تو میں نے پہلے ہی لیا تھا لیکن سوٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور دیکھئے کتنا بڑیاں لگ رہا ہے اور یہ میرے جو دروازے کے اوپر پوری طرح سے فیٹ آ گیا اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے بائے بولتی ہوں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے